رحمان الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ حسین چلتے ہیں خبروں کے جانے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود کو دس دس سال قید با مشکت کی سزا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن آزل کرنین نے اڈیالا جیل میں بانی پی دی آئی عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس کی سامات کے سلسلے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے سامات کے دوران جج نے کہا ہے کہ آپ کے مکلہ حاصل نہیں ہو رہے آپ کو سٹیٹ ڈیفینس کانسل فراہم کی گئی اس پر مکلہ صفائی نے کہا ہم جرحہ کر لیتے ہیں جج نے مکلہ صفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر ادم اعتماد کیا دورانے سامات تین سو بیالیس کا سوال نامہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا جس پر دونوں ملزمان نے کہا کہ ہمارے مکلہ موجود نہیں ہم کیسے بیان ریکارڈ کرائیں گے عدالت نے امران خان کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کرنے اور مکتصر سامات کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں امران خان اور شاہ محمود کو دس دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی جاتی ہے جج نے کیس کا مکتصر زبانی فیصلہ بھی سنا دیا صحافیوں کے خلاف ایف ای ای نوٹیسیز انتخابات کے بعد ٹیک اپ ہوں گے اٹانی جنرل کی عدالت کو یقین دہانی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے صحافیوں کی حراس کی سے متعلق اسکت نوٹس کی سماعت کی جس سلزلے میں اٹانی جنرل منصور عثمان نے دلائی دیئے دورانے سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون واضح ہے جب تک ججز کمیٹی معاملہ نہ چلا جائے عدالت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا کام کرنے کو تیار نہیں کل عدالت نے اسی وجہ سے کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا پہلے عدالت میں درخواست دے کر کاروائی کی تھی اب قانون کے مطابق سسٹم بن چکا ہے کمیٹی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے جسٹس کازی فائد عیسیس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہمیں تنقید سے فرق نہیں پڑھتا کیونکہ آئین و قانون کے مطابق چلتے ہیں سچے انسان کو آزاد کر دیتا ہے تریقہ کار ہے اور جاری ہونے والے نوٹسز موجود ہیں آٹھ فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا بیریسٹر گوہر کا سائفر کیس پر رد عمل اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوہر نے کہا کہ جج صاحب نے اپنی طرف سے سوالات کیے ہم ان سے کیا توقعات رکھیں آئین اور قانون تریقہ کار سے ہٹ کر کیسز کو چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تمام کارکنان اور پی ٹی آئی سے لگاؤ رکھنے والے تحمل کا مظاہرہ کریں ہم نے سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ پر اعتماد ہے بیریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ فیصلے پر کارکنان مشتعل نہ ہو کوئی قانون ہاتھ میں نہ لیں ہماری توجہ الیکشن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آٹھ فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں چودہ بچے نمونیا سے انتقال کر گئے محکمہ صحت پنجاب کے مطابق پنجاب میں چوبیس گھنٹوں میں نمونیا کے آٹھ سو بھتر کیسیز ریپورٹ ہوئے لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں دو سو دو بچے نمونیا کا شکار ہوئے محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیا سے مزید چودہ بچے انتقال کر گئے جن میں سے دو کا تعلق لاہور سے تھا محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں جنوری میں سولہ ہزار دو سو تین بچے نمونیا سے متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے دو سو پیجتر بچے نمونیا سے انتقال کر چکے میک میں صحت نے مزید بتایا کہ لاہور میں جنوری میں دو ہزار نو سو تین بچے نمونیا سے متاثر ہوئے جبکہ لاہور میں جنوری میں چھپن بچے نمونیا سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں